موسیقی اسلام علیکم آج ہم ایک دفعہ پھر موقع مل ہے اور ہم ڈاکٹر جاویز آپ کے ساتھ لاہور سے جا رہے ہیں اسلامباد تو راستے میں جو ہے وہ دربار شریف ہے للا میں وہاں پہ سلام کرنے کے لیے رکھیں تو باقی جو ہے یہ جو ساری باتیں ہیں یہ خود ڈاکٹر سب بتائیں گے کہ یہ کب بنا اور یہ سارے سلسلے کے بارے یہ والیکم اسلام یہ میرے انٹرویو میں جن بابا جی کا میں ذکر کر رہا تھا بابا جی سید مخدوم صفدر علی بخاری ان کا اصل نام ہے ویسے پیر کاکی سرکار کاکیاں والی سرکار اور پریس نے اپنے دور میں کاکی تار یہ سارے نام دیئے اور انہیں خوشی سے قبول کیے اور اسی نام سے انہوں نے اپنے کولمز بھی لکھتے تھے لیکن روحانیت میں ملامت ان کے حصے آئی دنیا کی طرف سے اور ملامتی فرقہ فرقہ تو نہیں یہ ایک ملامتی سلسلہ ہے فکیروں کا یہ رنگ بھی ان کا تھا کلندری رنگ اور میں تو روحانیت کو جانتا نہیں ہوں میں تو ایک ڈاکٹر ہوں اور پاگل ڈاکٹر مجھے کہتے تھے میں نے بتایا نا تو روحانی سلسلہ جو ان کا ہے اس کے روحِ روان بابا جی کے اپنے لفظوں میں میرے بہت سینئر سید بابا ہیں سید شاکر ازائر وہ پی ٹی وی کے جی ایم تھے ابھی ریٹائر ہوئے ہیں لیکن اسلام آباد ہوتے ہیں اور وہ بابا کے پردہ کرنے کے بعد جو روحانی سسٹم ہے اگر کسی نے روحانیت لینی ہے روحانیت میں جو بھی فیض حاصل کرنا ہے تو وہ شاکر ازائر بھائی جو ہیں انہیں بابا جنہیں فرمایا تھا کہ میرے بعد شاکر ازائر روحانی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے تو وہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں ویسے مطلب بابا کے سلسلے بقول بابا جی کے میرا وارث اللہ ہے اور اگر میں نے گدی بھی کچھ چھوڑی ہے تو پھر اپنے اللہ سے بیمانی کر گیا ہوں تو ان لوگوں کا سلسلہ یہ تو سیدھے فقیر جو ہوتے ہیں یہ راہِ اللہ کے یوں کہلیں کہ مسافر ہوتے ہیں ان کا اپنا کچھ نہیں ہوتا یہ بھی ماں باپ بہن بھائی عزیز و کارب جان مال اولاد حتی کہ والدین کی قربانی دے کہ جو ایمان کا کہتے ہیں کہ مکمل ہوتا ہے اس سے بھی آگے عشق کے منزل کے یہ لوگ راہی ہیں لم یلد ولم یلد اللہ کی صفت ہے تو یہ اس سے اسی طرح ملتے ہیں خلوص اخلاص کی جو شرطیں ہیں تو میں تو عالم نہیں ہوں مجھے نہیں پتا جو میری اپنی سمجھ ہے وہ میں نے پتایا تو بابا دوہزار پانچ میں پردہ فرما گئے تھے آٹھ فروری دوہزار پانچ کو ستائیس زلحاج اسلامباد میں شام کو پھر اٹھائیس زلحاج کو بابا بہرل آٹھ فروری دوہزار پانچ ٹھیک ہے جی میں اسلامی ٹیٹ شاید آگے پیچھے کر دوں لیکن بقول ان کے جو ان کے اپنے الفاظ تھے پانچ دن پہلے کہ ستائیس اٹھائیس انتیس زلحاج رہتی دنیا تک فیض عام کے دن ہوں گے کوئی آ جائے تو مجھے نہیں سمجھتی ان کا گاؤں ہے ساتھی ان کے برخوردار سید منشاہ بخاری اور سید فرد بخاری وہ ابھی ہمیں ملے ہیں یہاں پہ دربار پہ جو ان کے بڑے برخوردار ہیں باقی یہ ساری ٹیم تو اس میں سے بابا جی سے شاید ایک دو لوگ ملے ہوں گے تو یہ سارے تو آپ نے دیکھا کہ پیشنٹ ہیں مریض ہیں یا دکھی انسانیت ہے اور ان لوگوں کو سورہ رحمان اور بابا جی کا جو درد کا مشن تھا احساس کا مشن جو تھا بے غرض پیار کا لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کو ان سے کیا ملا بے غرض پیار کی بہترین مثال میں نے ان میں دیکھی تو یہ دربار تب انہوں نے پردہ فرمایا تو یہ پھر بعد میں سید شاکر روزیر صاحب پروفیسر سلیم صاحب اور ان کے اپنے صاحب ذاتگان جنہوں نے سارا ادھر سجادگان ہے ویسے کوئی بھی یہاں نہ نظر لیاز دی جاتی ہے نہ کچھ بلکہ اس سلسلے کے لیے بابا نے اتنا بڑا یہ فیض عام ہے کہ کسی کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے کوئی سورہ رحمان بتائے پھر وہ آگے بتائے جیسے یہ سارے آپ روحانی ڈاکٹر ہیں یہ خود ہی کر رہے ہیں تو لوگ اس کو جو بھی نام تھے میں بہرہ لیکل ایلوپیڈ ڈاکٹروں کے صرف اتنا سا میسیج آگے دے رہا ہوں تو آج کیونکہ سیمینار پہ اسلام آباد جا رہے تھے آپ نے یہاں بھی ہمیں پکڑ لیا تو ہم راستے میں بابا کے پاس یہ موٹروے پہ آپ نے دیکھا ہے لیلا انٹرچینز سے آپ باہر نکلتے ہیں تو پانچ کلومیٹر بعد لیلا سٹی ہے اور ہارلی ٹو کلومیٹرز آگے جائیں تو بابا کا دربار ہے اور یہاں ہم نے حاضری دی ہے اب ہم اسلام آباد کے لیے رکھ لیں گے اچھا ہم نے دیکھا کہ ہمارے ادھر بریسگیر میں علی آقا کوئی دن مناتے ہیں تو یہاں پہ بھی کوئی اگر اس طرح کی تاریخ ناؤنس ہے تو وہ بتا دیں شاید لوگوں کو پتا چل دیں اور شرکت کریں میں نے کہا نا کہ بابا کا اپنے جو الفاظ تھے وہ تو تھے ستائیس سٹائیس انتیس زلحج رہتی دنیا تک فیض عام کے دن ہوں گے لیکن شاکر بھائی نے اور منشا بھائی نے جو سید لوگ ہیں یہ میں تو سید بھی نہیں ہوں تو ان لوگوں کا یہ فیصلہ ہے کہ انہوں نے چھ سات آٹھ فروری کو عرص جو ہے اگر آپ عرص پوچھ رہے ہیں تو وہ افیشل عرص جو ہے وہ چھ سات آٹھ فروری کو یہاں ہوتا ہے میں ستائیس سٹائیس انتیس زلحج میں شاکر بھائی بھی آتے ہیں ہم لوگ اپنے طور پر حاضری بھی دیتے ہیں لوگ آنا چاہیں تو وہ بھی آتے ہیں لیکن لوگوں کی سہولت دیکھتے ہوئے کہ بہت گرمیوں میں اب آ رہا تھا اور سارا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور وہ عرص کو فیلحال چھ سات آٹھ فروری جو انگلیش ریٹس تھی اس حساب سے کر دیا بابا ایٹھ فروری کو پردہ فرمایا تھا نائنٹھ کو یہیں پہ ان کی تتفین ہوئی تھی اور اس وقت یہاں اجار جنگل تھا اور وہ یہاں سے دو سال پہلے گزرتے ہوئے کہتے تھے کہ ہم میں اور میرا بھائی نو فروری کو ان کے ساتھ فرس ٹائم ادھر آئے تھے تو یہاں گاڑی رکوا کے تو میرے بھائی سے وہ بات کہہ رہے تھے خالد سے تو اس کو انہوں نے کہا کوئی ان کی بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا بابا یہاں آستانہ اب بنائے گا اور دیکھوں گا کون کون ملنے آتا ہے کون کون لاہور سے اسلام آباد سیدھا چلا جاتا ہے اور کون کون اسلام آباد سے سیدھا لاہور چلا جاتا ہے تو مجھے تو نہیں سمجھ آئی کہ یہ کس قسم کا آستانہ اس اجار میں کہہ رہے ہیں تو اس نے انہیں کہا کہ بابا جلدی گاڑی میں بیٹھیں شام چار بجے کا ٹائم تھا تو لاہور پہنچنا ہے ہم پرس ٹائم ان کے ساتھ ان کے گاؤں آئے تھے تو بابا نے ہس کے کہا کہ میں نے کہا کہ میں یہاں آستانہ بناوں گا اور میں نے اپنے سمجھ کے مطابق کہ بابا نہ بجلی ہے نہ پانی ہے تو آپ یہاں کہا میں نے نہیں آپ کو لاہور سے نہیں ہم آنے دیں گے تو خالد بھی انہیں کہا کہ بابا جی جلدی کریں ابھی چار پانچ سال جو ہیں وہ ہیں تو ایک دم رکے اور انہیں کہا اچھا تجھے اتنا پتہ ہے تو اس نے کہا بیٹھیں بیٹھیں ہیرو نہ بنیں وہ اپنا اس کا ایک طریقہ کار تھا ان سے تو انہیں کہا اچھا پھر آج کیا تاریخ ہے اس نے کہا نو فروری ہے بابا جی میرے دوست کی میں نے دیا آج جلدی کریں میں نے واپس جانا ہے میرا وعدہ ہوا تھا ہم سات بجے لاہور ہوں گے تو انہیں کہا اچھا چار بج گئے ہیں یہ دن یہ تاریخ اور یہ وقت یاد رکھنا اسی جگہ پہ آج زندگی میں یہاں سے ایک یوٹرن آئے گا تو صرف دو سال بعد نو فروری شام چار بجے میرا وہ بھائی ان کی تربت جس پہ ابھی ہم نے مٹی ڈالی تھی اور بارش شدید ہو رہی تھی اور یہیں پہ سبھی لوگوں نے جنادہ پڑا تھا اور سب لوگ واپس چلے گئے تھے تو پندرہ بیس منٹ ہو گئے تھے وہ وہاں سے ہٹ نہیں رہا تھا یا کچھ دیر ہو گئی تھی تو رو ہی جا رہا تھا شدید میں نے اپنے والد صاحب کی جو ایٹی ون میں ڈیتھ ہوئی تھی اس کے بعد فرس ٹائم اس کو روتے دیکھا تھا اس طرح وہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا میرے باقی دو بھائی بھی پاس کھڑے تھے ایک دو میرے کزنز تھے تو میں نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو اچانک روتے ہوئے اس نے وہ اوپر گر گیا اور وہ کھایا نہیں جا رہا تھا میرے سے تو بارش تھی اور گیلی مٹی ساری ہے اور شدید بارش اور میرا خیال تھا کہ شاید یا اوٹ آف سینسز ہو گیا ہے تو پھر اس نے روتے ہوئے مجھے کہا کہ اب وہ کیوں سمجھ نہیں آرہی آج کیا ڈیٹ ہے تو میں نے کہا نو فروری ہے تو اس نے کہا ٹائم کیا ہوا ہے تو پھر میں نے دیکھا تو وہ شام چار بجے تھے اور وہی جگہ تھی تو بابا کے لفظ میرے بھی گنجنا شروع ہوئے پہلی بار بابا کے بارے میں مجھے ایک عجیب کپ کپی سنسنی سی میرے اندر سے دوڑ گئی کہ یہ لوگ کون ہوتے ہیں یہ کتنے با خبر ہوتے ہیں کئی بار وہ بڑے بڑے درواروں پہ یا گدی نشینوں کے یا پیران کے گھر جاتے تھے کہیں یا ان کے آستانوں پہ تو وہ اطلاع کئی بار اس طرح ہی دیتے تھے چھڑی سے کٹکڑاتے تھے یا بڑے بڑے فیرونوں کے بھی محلوں میں یا بڑے بڑے آفیسرز کے میں نے آئی جی کا یا چیش سیکٹری کا دروازہ بھی وہ چھڑی سے کھولتے تھے جب وہ گشت پہ ہوتے تھے تو اگر کوئی پوچھتا تھا جی کارٹ دے دیں کوئی بے خبر کو کہو کے با خبر آیا ہے تو مجھے وہ بات اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی اور قرآن میں میں پڑھا تھا کہ یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ رحمان کیا ہے ان سے کہو کے کسی با خبر سے پوچھیں بہت شکریہ جی بڑی گرمی بھی ہے آپ نے ٹائم دیا لوگ سارے کھڑے یہ گرمی پیار کی گرمی چھیک سلے بہت شکریہ جی سلام موسیقی